تلنگانہ کے وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ٹی آر نے زلہ مستخر محبوب نگر میں کسانوں کی حمایت میں اتجاج کیا انہوں نے شادنگر میں ہائیوے پر گھنٹوں بیٹھ کر دھرنا منظم کرتے ہوئے مرکز کی جانب سے منظورہ تین نئے ذرعی خوانین کو ملک کسانوں کے مفادات کے خلاف خرار دیا اس سے خبل کے ٹی آر نے سوچل میڈیا کے اہم پلیٹ فارم ٹویٹر پر اپنے سلسلہ وار ٹویٹس میں کہا تھا کہ ان خوانین سے کسی بھی طرح کسانوں کو فائدہ نہیں پہنچے گا بلکہ اس سے شدید بہران پیدا ہوگا اسی لیے ٹی آر ایس پارٹی ان خوانین کی مخالفت کر رہی ہے انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ ان خوانین کی وجہ سے مسنوی خلط پیدا ہوگی اور خیمتوں میں اضافہ کا بھی امکان ہے ٹی آر ایس کی ایم ایل سی کے قویدہ نے مخالف کسان خوانین کے خلاف پارٹی لیٹروں اور کارکنوں کے ساتھ کامرڈی میں ناکپر روڈ پر اعتجاج کیا اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ٹی آر ایس کسانوں کے ساتھ کھڑی ہے قویدہ نے بی جے پی کو تنخید کا نشانہ بناتے ہوئے نئے ذرعی خوانین کو بی جے پی کی حکومت کی بڑی غلطی خرار دیا ایم ایس پی کے بغیر کسانوں کا استحصال کیا جائے گا قویدہ نے ایک ملک ایک مارکٹ کے ساتھ ایک ایم ایس پی کا اعلان کرنے کا وزرعظم سے مطالبہ بھی کیا انہوں نے کہا کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ملکی پچیس پارٹیاں ایک ساتھ اس دھرنے کی حمایت کر رہی ہیں جبکہ گجرات میں بھی کسانوں کی تنظیموں نے دھرنے کی حمایت کی ہے ایم ایل سی قویدہ نے کہا کہ مرکزی حکومت کو اپنی آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے قویدہ نے کسانوں کے مفات میں نئے ذرعی خوانین کی فوری واپسی کا مرکز سے مطالبہ کیا تلنگانہ کے وزریالہ کے سی آر کسانوں کی تحریک کی خیادت کر رہے ہیں یہ بات ریاستی وزیر تلسانی سنواز یادف نے کہی ہے انہوں نے آج بھارت بند کے تحت بائی کرائیلی کی خیادت کی جس میں بڑی تعداد میں ٹیار ایس خائدین و کارکنان نے شرکت کی اس زوران تلسانی سنواز یادف نے کہا کہ تلنگانہ تحریک کی طرح کسان تحریک بھی زور پکڑ چکی ہے انہوں نے کہا کہ مرکز کی انڈیہ حکومت کارپوریٹ کمپنیوں کے مفات کے لیے ہی کسان خانون لائی ہے تلسانی سنواز یادف نے کہا کہ ٹیار ایس حکومت کسانوں کے ساتھ کھڑی ہے اور ان کے مفادات کے لیے مرکز کے خلاف آواز بلند کرے گی موسیقی